اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ پیپ سولوشنز کی طرف سے لاراول سیمن کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ نائن میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور اس لاراول سیمن کی ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں ہم لاراول لائیو وائر کو سیکھ رہے ہیں جو کہ ایک فل سٹیک ڈیویلپمنٹ پیکج ہے جس کی مدد سے ہم سنگل پیج اپلیکیشنز کریئٹ کر سکتے ہیں پی ایچ پی کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہمیں جاوا سکرپٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ایک تو اپنے لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل کو کمپلیٹ کریں گے جس میں ہم نے ایمیٹ آپ کو سیکھا تھا کہ کس طریقے سے چائلڈ کمپوننٹ سے پیرنٹ کمپوننٹ پر ڈیٹا ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس چائلڈ کمپوننٹ کے ڈیٹا کو ڈائنمک کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹیکسٹ باکس سے لنک کر سکیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم سیم لیول مطلب سیبلنگز جو کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا ان میں ڈیٹا کیسے شیئر کر سکتے ہیں جو کمپوننٹ سیم لیول پر ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو اند تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلویشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نوٹفکیشن آئیکن کو پریس کر لیجے گا اور ساتھ میں آل نوٹفکیشنز کو ضرور آن کیجے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اسے لائرول سیمن کے ویڈیو ٹوٹوریل کو اور دیکھتے ہیں کہ لائرول لائیو وائر ہمیں اور کون کون سے انٹرسٹنگ فیچرز پروائیڈ کردہ ہے ان گلوبل ایونٹس تو آپ کو میرے کمپیوٹر کی سکرین پر اس وقت ہمارے لیفٹ سائیڈ پر سبلائم ٹیکس 3 نظر آ رہا ہوگا اور رائٹ سائیڈ پر ہمارا براؤزر اوپن ہے جس میں ہم نے لائیو وائر کو اوپن کیا ہوا ہے اپنے پروجیکٹ کو اور لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم نے سٹیپ کے اندر 2 اور 5 کو مووو کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہ جو چینجز ہیں یہ سٹیٹک چینجز ہیں ان چینجز کو ہم اگر ڈائنمک کرنا چاہے ہیں فار اگزیمپل یہ جو بٹن ہم نے جو سوری یہ ٹیکس باکس لگایا ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ویلیو ہم چینج کریں وہی ویلیو اس انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ والے بٹن پر انپلیمنٹ ہو جائے اور ہم جب انکریمنٹ کریں تو اتنا انکریمنٹ ہو جتنا اس ٹیکسٹ میں ویلیو ہو اب اس سیناریو میں سیم وہی بات آتی ہے کہ ہم نے پیرنٹ سے چائل کمپوننٹ کو ڈائٹا پاس کرنا ہے تو یہ سٹریٹ فاروڈ ہے کہ ہم یہاں پر اب کچھ اس طریقے سے ایونٹ کو جنریٹ کریں گے کہ یہاں سے تو ہم جنریٹ نہیں کر سکتے جاوا سکرپٹ کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کیونکہ اس میں وہ ایک پرابلم آتی ہے کہ جب آپ اس کو اس ایونٹ کے تھرہ کریں گے تو ایک سٹپ پیچھے والی ویلیو کو وہ لیتا ہے تو ہمیں ریفرش کرنا پڑے گا کمپوننٹ کو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے بجائے اس کے کہ وائر موڈل ڈائریکٹلی ہم یہاں سے ایمٹ کرے کسی بھی فنکشن کو سوری لسنر ایونٹ کو ہم یوز کریں گے کاؤنٹر ڈاٹ پی ایچ پی کو اور یہاں پر ہم ایک فنکشن کریئٹ کریں گے جو ہم نے لازٹ ٹائم سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپ ڈیٹیڈ اپ ڈیٹنگ اور دوسرے جو پروپٹیز ایکشنز ہیں ان کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یوز کریں گے پبلک فنکشن اپ ڈیٹنگ اپ ڈیٹنگ کیا اپ ڈیٹنگ سٹپ کہ جیسے ہی اپ ڈیٹنگ اوریو اس کی سٹپ کی تو اس کے اندر جو بھی کرنٹ ویلیو ہو وہ یہاں پر اس ویل کے ویریبل میں آپ کے پاس آ جائے گی اس کے بعد آپ سمپلی کریں گے ایمٹ اور ری فریش بٹن یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے اور اس کے ساتھ اس کی ویلیو کو پاس کر دیں گے ری فریش بٹن اب کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک لسنر ہوگا جو ہم کریئٹ کریں گے بٹن ڈاٹ پی ایچ پی فائل میں تو یہاں پر یہ بٹن ڈاٹ پی ایچ پی فائل ہے تو اس کے اندر یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں لسنر کریئٹ کرنا ہے لکھیں گے ہم پروٹیکٹڈ لسنرز کیونکہ ہم ملٹیپل لسنرز ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز اور انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں that is a valid array مطلب وہ اس کی کی اس ویلیو کو مطلب اس فنکشن کو کال کرے گا اس طریقے سے تو یہ کام کرے گا لیکن اس کے شارٹ نوٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کی اور ویلیو اس کی دونوں سیم ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کی کو امیٹ کر سکتے ہیں اور جو لاروال لائف وائر ہے وہ آٹومیٹکلی کی ویلیو پیئر اس کا بنا کے اسی فنکشن کو کال کرے گا تو یہ میں نے اب کی ویلیو پیئر کی بجائے انڈیکس ایرے یا آپ کیا سکتے ہیں سیمپل ایرے کی صورت میں لکھ دیا تو ایمن دین جو یہ اسی کو کال کرے گا اس فنکشن کو سو ریفریش بٹن اب کیا کرے گا کہ جب بھی ہم اس ریفریش بٹن کو کال کریں گے سو دس سٹیپ اس ایکل ٹو ویلیو جو بھی ویلیو اس کو وہ پاس کرے گا اس سٹیپ کے اندر ہم وہ ویلیو موو کر دیں گے اور یہی پھر ویلیو ہم اس کی اپ ڈیٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی کیونکہ جب یہ ویلیو ویلیو اپ ڈیٹ ہوگی تو یہ کمپوننٹ ریفریش ہو جائے گا اور جیسے یہ کمپوننٹ ریفریش ہوگا ہمارے پاس جو بھی ویلیو ہے اس ٹیکس باکس کی وہ ویلیو اس انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کو دونوں کو سائن ہو جائے گی تو اب ہم نے اس کی کوڈنگ کر لی تو میں اس کو تھوڑا سا اس سائیڈ پر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو میں دکھا بھی سکوں کنسول میں کہ وہ کیا رہا ہے بہائنڈ دا سین تو یہاں پر ہمارے پاس ایلیمنٹس کے اندر اگر ہم آتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں ایم شور اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ جو ہمارے پاس دو بٹنز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلیو ٹو ہے اور اس کے اندر بھی ویلیو ٹو ہے تو اس کو آپ ہم نے ڈائنمک کرنا ہے تو ہم آئیں گے counter.blade.php میں اور جہاں پر ہم نے ٹو دیا ہے وہاں پر ہم لکھ دیں گے step تاکہ step کی جو بھی initial value ہو اس step model کی وہ اس کو assign ہو جائے تو اب میں جب اس کو reload کروں گا تو اس کے اندر 1 آ جائے گا کیونکہ ہم نے by default value 1 رکھی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں emit up کے function کے اندر increment جو emit ہے وہ 1 ہے اور یہ increment والا جو button ہے ہمارا یہ والا button اس کے اندر اب 1 pass ہو گیا اب میں جیسے اس کے اندر 2 pass کروں گا تو automatically یہ component refresh ہوگا اور اس کی جو 1 کی value ہو وہ change ہوگے 2 ہو جائے گی دیکھئے میں 2 کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا instantly یہاں پر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ 2 ہو چکا ہے اب میں اگر increment کروں گا تو یہ 2 کا increment ہوگا اور 2 کا ہی decrement ہوگا اس کے بعد اگر میں اس کو 3 کر دیتا ہوں تو automatically یہ 3 کا increment کر رہا ہے دیکھئے یہ increment 3 کا ہو رہا ہے اور 3 کا ہی decrement ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم multiple component کے اندر data کو share کر سکتے ہیں اب یہ child سے parent کی طرف اور parent سے child کی طرف data transfer ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے لیے use کیا ہے class based emit کو ہم نے یہاں پر اس step کے اندر اس کو use نہیں کیا اس کی reason یہ تھی کہ یہاں پر اگر میں اس کو emit کروں on wire change یا wire key down یا wire key up کے ذریعے تو جو اس کی previous value ہوگی اس کو وہ اٹھائے گا آپ اس کی ایک دفعہ practice کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کو فرق نظر آئے گا کہ یہاں پر جس طریقے سے یہاں پر میں emit کر رہا ہوں یہ والا function جو emit کر رہا ہوں اسی طریقے سے اگر wire colon on change یا wire colon آپ لکھتے ہیں کی down یا کی up تو اس صورت میں ہمارے جو اس step کی previous value ہوگی وہ pass ہوگی button کو جس کی وجہ سے جو ہمارا increment ہوگا وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا تو اس situation میں ہمیں یہاں پر اس کو updating کے جب یہ updating ہو رہی ہو during the updation وہ اس کو run کرے گا query کو اور Ajax کو اور یہاں پر counter کے اندر اس کو updating step کو یہ call کرے گا یا آپ updating step بھی کہہ سکتے ہیں اور updated step بھی کہہ سکتے ہیں updated step بھی کہہ سکتے ہیں اس صورت میں اگر میں اس کو refresh کرتا ہوں اب میں نے updating step کے بجے updated step use کیا تو اب دیکھیں گا میں اس کو جیسے ہی two کرتا ہوں تو automatically اب یہ updated step میں اس نے two کر دیا اور ہمارا increment اب یہ two کا decrement اور two کا increment آسانی سے ہو رہا ہے اور یہاں پر تو definitely already two کا increment ہو رہا ہے اور جو interesting چیز اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو component ہے یہ جو two ہے یہ automatically یہ بھی update ہو رہا ہے ہے نا interesting بات کہ اب ان button کے ساتھ یہ بھی update ہو رہا ہے اسی value کے ساتھ جو value یہاں پر ہے اب اس situation کو کیسے handle کیا جائے اس situation کو handle کرنے کے لیے ہمیں جو use کرنا پڑے گا وہ emit two کو use کرنا پڑتا ہے یہاں پر story آتی ہے emit two کی emit two میں ہم یہاں پر call کریں گے emit two اور یہاں پر ہم اس کو بتائیں گے کہ بھئی button والے کو emit کرنا ہے ہم نے یہ refresh button سو صرف button والے کو update کرو اب میں نے یہاں پر emit two کو use کیا اب میں اس کو reload کرتا ہوں اب میں اس کو plus کو click کرتا ہوں تو again اس کو update کر رہا ہے اس کو update نہیں کرنا چاہیے actually یہ counter جو ہے یہ step کی وجہ سے update ہو رہا ہے کیونکہ step جو ہے وہ update ہو رہا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس count کے لیے الگ سے ایک لے سکتے ہیں variable تو ہم یہاں پر emit two کو بھی use کر سکتے ہیں تو یہ کامکار emit two بھی I think two کو کرتے ہیں تو کامکار emit two بھی counter کو لیکن problem یہ ہے کہ یہ دونوں جو variables ہیں یہ same step والے variable کو use کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ issue آ رہا ہے ہمارے پاس کہ جب میں اس button کو بھی click کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے وہ step update ہوتا ہے اور جیسے step updating یہ updated step execute ہو جاتا ہے اور یہ اس refresh button کو call کر دیتا ہے پھر whether ہم یہاں پر emit use کریں یا emit two use کریں ہمارے پاس کوئی بھی وہی problem آئے گی کہ وہ button update ہو جائے گا تو اس کا دوسرا حل یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر public step کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اور variable لے لیتے ہیں step button سو سپوز میں کہتا ہوں step button مطلب جو button ہے اس کا step ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر اب step button کچھ اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں سو اب یہ صرف اور صرف جب updated ہوگا step button تو اس صورت میں یہ کام کرے گا تو اس کے لیے پھر ہمیں الگ سے text box بھی use کرنا پڑے گا جس کو ہم wire model کریں گے یہ step button میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمیں counter.blade.php کے اندر جس طریقے سے یہ p ہم نے use کیا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں ایک اور p لگانا ہوگا اور یہاں پر جو ہم نے variable create کیا ہے سوری یہاں پر counter کے اندر یہ والا step button اس کو ہمیں یہاں پر add کرنا پڑے گا پھر اب یہ ہمارا جو model ہے یہ دو text boxes ہوں گے ایک text box کام کرے گا نیچے والے کے لیے اور ایک کام کرے گا اوپر والے کے لیے تو default value میں نے i think نہیں دی step button کو تو یہاں پر this step button is equal to 1 کر دیتے ہیں اوکی ہو گیا تو اب اس کے اندر 1 آجے گا وان آگیا اب اگر میں اس کو plus کرتا ہوں تو updated step button i think میں نے save نہیں کیا وہ میں نے پھر اس کو change کیا یہاں پر step button کرنے step button کرنے تو اب یہ جیسے ہی updated step button ہوگا تو یہ emit کرے گا refresh button کو اور refresh button کی جو بھی value ہوگی وہ pass ہو جائے گی ہمارے اس button کو تو اگر میں یہاں پر two pass کرتا ہوں اور increment کرتا ہوں تو آپ دیکھیں سرک two اس کا increment ہو رہا ہے اگر میں plus کرتا ہوں تو one کا increment ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر updated step پہ تو لگایا نہیں تو i think یہ یہاں پر emit up step میں یہاں پر کہا ہوں کہ ہی پر change کر رہا ہوں اس کو counter کے اندر بھی یہ ٹھیک ہے updated step button تو یہ ہمارے پاس step button ہے تو this dot step button ٹھیک ہے اور یہاں پر updated step button تو refresh button ہو رہا ہے so that is fine کیونکہ یہ اس کو counter کے اندر button کے اندر یہاں پر یہ step button ہے تو یہاں پر یہ step button ٹھیک اس میں تو کوئی issue نہیں ہونا چاہیے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اگر میں یہاں پر increment کرتا ہوں ایک کا تو صرف یہ والا increment ہو رہا ہے that's fine that is working fine لیکن جب میں اس پر click کرتا ہوں تو اس کو بھی update نہیں ہونا چاہیے اس کی reason یہ ہے کہ اس button کو increment جو plus اور minus والے ہمارے buttons ہیں جو ہم نے یہ دو button لگایا ہیں یہ کرتا ہے increment emit اور یہ بھی کر رہا ہے increment emit اوکے تو ہمارے پاس جو event emit ہو رہے ہیں وہ basically same event emit ہو رہے ہیں یہ بھی ایک اور problem ہے کہ جب آپ اس طریقے سے ان کو cover up کرتے ہیں تو یہ ایک اور event بھی emit کر رہے ہیں اوکے ہے i mean to say same event کو emit کر رہے ہیں یا تو ہمیں event کا نام change کرنا پڑے گا یا اس کا increment button emit کر دیتا ہوں میں اس کو button emit button emit تو یہ decrement button emit ہوگا یہ increment button emit ہوگا so it means ہمیں counter کے اندر یہاں پر دو اور button لینے ہوگے increment ہم نے لکھا اس کا button emit یہاں سے اس کو اور decrement button emit decrement button emit تو یہاں پر ہم نے ان دونوں کو change کر دیا تو یہ generate کرے گا increment button جو ہے increment کو generate کرے گا تو decrement کو decrement ہے اور اسی طریقے سے یہ increment ہے تو یہ sorry میں یعنی i think اس کو decrement کر دوں گا and this one is decrement and this one is increment button اور decrement ہو گیا اور یہ ہو گیا increment emit اور اس بے call ہوگا increment تو یہ ہم نے چار function یہاں پر call کر لی ہے ہم نے create کی ہے اس کے بعد اس کو reload کرتے ہیں اب again کرتے ہیں اس کو plus ٹھیک ہوگا ہے اب اس کو کرتے ہیں تو یہاں پر this step update ہو رہا ہے تو step جب update ہو رہا ہے تو definitely updating step کو تو میں نہیں نہیں لگایا اس پہ یہ بھی ٹھیک کام کر ہے اس کی صورت میں یہ update نہیں ہو رہا تو پھر اس کی صورت میں یہ بھی update نہیں ہونا چاہیے کہ دمی م ڈامر تو یہ چاہیے веч department رہا ہے اس پہ DOUG م ہے تو د آپ amb اب ہم یہاں پر this counter step plus equal to step کر رہے ہیں یہ issue ہے کہ یہاں پر counter کو ہم update کر رہے ہیں تو definitely یہاں پر تو counter display ہو رہا ہے تو obviously ہم اس پر click کریں گے تو یہ تو update ہو گئی ہوگا so that is the scenario کیونکہ یہاں پر یہ جو display کر رہے ہیں یہ ایک دوسرا variable ہے جو کہ ہمارا hello world والا تو اس میں ہمارے پاس یہ والا button ہے separate text ہے لیکن چونکہ یہ counter plus کر رہا ہے plus equal to step کو کر رہا ہے اور counter یہاں پر update ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو emit ہو رہا ہے وہ یہاں پر میں view میں جا کے sidebar on کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ scene کیا ہوا ہے تو یہاں پر hello world کے اندر hello world.play.php کو بھی open کر لیتے ہیں تو میں اس کو sidebar کو ختم کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر یہ count کا variable ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ تو change نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر ہمارے پاس hello world کے اندر دیکھئے count میں increment ہو رہا ہے نہ کہ اس counter میں لیکن جب یہ emit کر رہا ہے emit کر رہا ہے اس کو تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ step variable کو یہاں پر پاس کر رہا ہے increment emit جو ہے یہ step کو کر رہا ہے اور جب step emit ہوتا ہے مطلب جب increment emit کرتا ہے یہ increment emit تو بیسیکلی hello world.php کے اندر hello world.php کے اندر یہ والا increment call ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ اس counter کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اس میں کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے اس counter کا لیکن جب ہم اس پلاس پر کلک کرتے ہیں اس پلاس والے سائن پر تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو refresh کرتے تک اس میں refresh کا تو ہم نے نہیں دکھایا ہو تو counter ہم نے پلاس والے بٹن پر یہاں پر یہاں پر ہم اس کو step پاس کر رہے ہیں that is fine تو یہاں پر جب step اس کو ہم پاس کرتے ہیں سو definitely یہ کیا کرتا ہے یہ call کرتا ہے increment emit کو اور جو کہ call اس کے parent میں ہے تو اس event کو call کرے گا تو اس کو counter کو نہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے counter اپ ڈیٹ کیوں ہو رہا ہے یہ والا ہمارے پاس counter ہے تو updated step button تو یہاں پر increment بھی ہمارے پاس اوکی یہ تو increment emit ہاں یہاں پر کیوں listen کر رہے ہیں اس کو یہاں پر تو listen کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے دوسرے button سے تو یہاں پر ہم کیوں listen کر رہے ہیں so that was the issue کہ ہمیں یہاں پہ increment emit اور decrement emit کو listen کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو update کر رہا تھا کہ اس جگہ پر بھی ہم نے listener لگایا ہوئے تو وہ بھی increment اور decrement کو call کر رہا تھا تو that was the reason تو اب اگر میں increment کروں گا تو اس increment ہوگا یہاں پر بھی اس کو read کر رہے تھے increment جب بھی ادھر سے event emit ہوتا تھا تو automatically یہ اس کو listen کرتا تھا اب اس سیناریو میں اگر suppose کیجئے میں نے اس کو واپس لکھ دیا سوری counter میں اب واپس میں لکھ دیا اور لکھنے کے بعد میں اس کو reload کر رہا ہوں تو یہ سیناریو پاس larable live wire کے اندر feature ہے وہ emit 2 کا سو میں یہاں پر آتا ہوں counter blade dot php میں تو emit کے ساتھ میں use کرتا ہوں emit to emit to اور یہاں پر first parameter میں hello world دے دیتا ہوں as an argument کہ یہ صرف اس event کے لیے یہ صرف اور صرف emit کر ہو اس کاؤنٹر کے لیے اب تم نے اس کو emit نہیں کرنا جب emit کرتے ہیں تو وہ تمام listeners اس کو listen کرتے ہیں لیکن جب ہم نے کہا emit to تو اس نے صرف emit to کرنا اس child کو یا جو بھی ہے اب میں اس کو save کرتا ہوں ریلوڈ کرتا ہوں تو this time also یہ emit نہیں کرے کاؤنٹر کو تو میں اس کو increment کر رہا ہوں اور increment and there you go اب increment جو ہے وہ اس سیناریو میں نہیں ہرا دونوں پر تو یا تو آپ یہاں پر emit to use کریں گے تو یہ ہمارا آج کا task بھی تھا emit to کا feature emit to کی مدد سے ہم کسی بھی component کو emit کر سکتے ہیں کسی component کو کوئی سا بھی event جو ہے وہ emit کر سکتے ہیں آسانی سے by using اس میں child اور parent کی کوئی بھی restrictions نہیں ہیں تو یہ سیناریو تھا اس کے علاوہ ہم emit self بھی کر سکتے ہیں emit self سے مراد ہے کہ اب یہ counter کو call کرے گا اگر میں emit self کرتا ہوں اس صورت میں تو یہ صرف اور صرف call کرے گا اس کو counter کو تو یہاں پہ emit self کرتا ہوں اور emit self کے بعد ہمیں یہاں پر یہ دینے کی ضرور نہیں ہے اور emit self کر لیتے ہیں اس پہ بھی اور اس میں بھی ہمیں پھر یہ نام دینے کی ضرور نہیں یہاں پر کام کار رہا ہوں تو دیکھیں یہاں پر increment ہو رہا ہے لیکن یہاں پر increment نہیں ہو رہا اس کی reason یہ emit کار رہا صرف counter کو ہم world کو emit نہیں ہو رہا اس لیے hello world php کے اندر ہمارے پاس increment emit or decrement emit یہ کام نہیں کریں گے so میں ہم emit to اور emit self کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک specific component کو target کر سکتے ہیں in my case میرے لیے appropriate تھا کہ میں اس کو اس طریقے سے use کروں تو آپ نے بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی اپ emit کریں گے تو کوشش کیجئے کہ آپ by name ان کو emit کریں تاکہ آپ کے لیے problem نہ ہو لیکن اگر آپ multiple component کو pass کرنا چاہرے ہیں جیسے میں یہاں پر hello world لکھ دیا اب یہ emit to کرے گا صرف hello world کو تو یہ scene ہو گیا اور یہ scene on ہو گیا اب دونوں component update نہیں ہو رہے اور ہمارے counter php دونوں دو جو دونوں میں increment کریں تو in that case ہمیں increment emit کو بھی decrement emit کو بھی call کرنا پڑے گا تو وہاں پر پھر ہم ان buttons کے اندر emit صرف کریں گے emit to یا emit self نہیں کریں گے یہاں پر اگر میں دو button اور لگا دیتا ہوں اس طرح سے یا دو بٹن ہے یہ plus minus میں ان کو کہہ دیتا ہوں plus اس کو minus کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہو کہ تاکہ difference آپ کو سمجھ لگے اب میں اس کو relate کرتا ہوں تو ہمارے پاس دو button نیچے اور آج جائیں گے plus اور minus والے plus شو گیا plus اس کو پی ٹیگ میں لکھ یہ ہے تو plus اس پہ کلک کیا تو یہ پر آپ دیکھیں دونوں میں increment ہو رہے دونوں جو کاؤنٹر ہیں ان میں increment ہو رہے decrement بھی ہو رہے لیکن اس کو کلک کرنے سے صرف hello world چائل component ہے اس کے اندر changes ہو رہی ہیں اور اس کو کلک کرنے سے صرف اوپر والے میں changes ہو رہی ہیں نیچے والے میں changes نہیں ہو رہی تو یہ ہیں ہمارے پاس different kinds of global events emit emit to emit self emit specific component کو جب emit to use کریں گے اس component کو اگر آپ call کرنا چاہ رہے تو emit self use کریں گے اور اگر ہم ایک general purpose جو emit کرنا use کیا اور اس کے علاوہ ایک اور emit بھی use کیا سو یہ جو ہمارے پاس button dot blade dot sorry button dot blade dot php ہے اس میں ہم emit up کر رہے ہیں اپنے parent کو emit کر رہا سو اس کے مطلب میں جو بھی increment اور decrement کا function ہے وہ emit ہو رہا up والے function کو اس وجہ سے یہ جو counter ہے یہ update ہو رہا اب اگر ہم یہاں پر emit 2 کریں اور اس کو counter دے دوں یہاں پر میں emit 2 کرتا ہوں اور یہاں پر counter دے دیتا ہوں save کروں گا تو یہ counter کو emit کرنا چاہیے تو میں اس کو reload کر رہا ہوں اب دیکھئے میں increment پر کلک کرتا ہوں تو کام کر رہی ہے اس صورت میں بھی کام کر رہا کیونکہ ہم نے increment کر دیا اب مجھے یہاں پر واپس آنا پڑے گا تو اب جو last check ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو button کو ایک ہی رہنے دیتے ہیں button sorry text box step اور اس کے بعد step updating پر شاید issue کرے گا let me see تو یہاں پر ہم اس step button کو کر رہے ہیں ختم اور صرف step کو رہنے دے رہے ہیں اور یہاں updated step کر دیا تو let see اب کیا ہوتا ہے اب میں increment کر رہا ہوں increment اس کا ہو رہا ہے اس پہ کلک کر رہا ہوں تو دونوں کا increment ہو رہا ہے تو ہماری solution یہ تھی actually in global event میں مجھے issue آرہ تھا کیونکہ یہ نیا package ہے ابھی ہمیں بھی اس طریقے سے اس کی سمجھ نہیں ہے جس طریقے سے developer ہو سکتی ہے we are experimenting also and we request you we encourage you کہ آپ بھی experiment کریں آپ کو بھی اس سے 활š مجھے ど مجھے سمجھ کریں کب ہمیں اپنے project کو آگے لے آسانی سے چل سکیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کہ laraval 7 live wire video tutorial جس میں نے ایک چی طریقے س سمجھ لیا کیونکہ آگے آنے و و ویڈیوز میں جب ہم کرد پر کام کریں گے ڈیٹا پیس سے کنیکٹیوٹی کریں گے لیٹا کو فیچ کریں گے ان دیٹ ٹائم ڈیز ایونٹس آر ویڈی 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 یوسفل اور بہت ہلپ کریں گے ہماری سنگل پیج اپلیکیشن کو ڈیویلپ کرنے میں تو دوستو اسی بات کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو یہی پر ختم کرتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ٹل دین چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ آل نوٹفکیشن کو آن کرنا بلکل مت بھولیے گا سو گائز thank you very much for watching this ویڈیو ٹوٹوریل take care good bye and Allah حافظ موسیقی